بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلی بات تو آپ یہ دہن میں بٹھ لیں کہ وہ اپنے علاج کے لیے جو ریگلر ہو جاتے ہیں اس علاج کے لیے جہاں وہ برطانیہ گئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس احقام پاکستان پارٹی پی ٹی آئی نہیں ہے جس کا لیڈر یہ کہے کہ میں نے کسی کے ساتھ بیٹرن نہیں ہے میں نے کسی سے بات نہیں کرنی میں نے وزیراعظم کی ایسی ایسی آپوزیشن لیڈر کے ساتھ بھی بیٹھنا میں نے آپوزیشن لیڈر کی ایسی ایسی وزیراعظم کے ساتھ بھی بیٹھنا میں کسی کو مانتا نہیں ہوں میں کسی کو جانتا نہیں ہوں کوئی میرے لیول کر نہیں ہے اور وہ اتنی نربوسیت کا شکار ہو کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کا اعلان کریں یہ استحقام پاکستان پارٹی میں اور جانگیل ترین صاحب کا یہ ایٹیٹیوٹ اور ہماری پارٹی کا کمس کمی اس کا ہے تو یہ نیریٹیو نہیں ہے ہم تو ہر کسی کے ساتھ ویٹھیں گے یعنی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی نیشنل ایشوز کے اوپر زندہ آئی صاحب سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے آپ کی فضل ریمان صاحب سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے اینکیم سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے اسفنی آدھولی صاحب سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے تو وہاں کوئی سپیسٹیفک ملاقات کے لئے نہیں گئے لیکن ملاقات اگر ہو جاتی ہے تو وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ہاں ملاقات کیا تک ٹھیک ہے ملاقات ہونی چاہیے ہم اس کے حق میں ہیں لیکن کیا یہ باتیں چل رہی ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات بھی ہوگی تو آپ چونکہ جب آپ نے پارٹی چھوڑی تھی آپ نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم کے مقابل میں ہمیشہ رہوں گا کیونکہ ان پارٹیوں کے بارے میں آپ کے جو خیالات پہلے تھے وہی ہیں تو کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے بسمیلی قنون کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ استحقام پاکستان پارٹی کی دیکھیں استحقام پاکستان پارٹی فل فلچ طریقے سے پورے پاکستان کے اندر الیکشن میں حصہ لے گی اور ابھی اگلے بیس پچیس دن سے لے کے ایک مہینے تک ارشاد صاحب آپ کو بہت بڑی بڑی ڈیویلپنٹ ساتھ میں انشاءاللہ ملیں گی اور کہتے نا کہ پاکستان کی سیاست کے پنوں کے لیچے سے ابھی بہت سا پانی بہے گا بلکہ سلاب جنہ وہ ریلیں گزریں گے جنہ اور آپ کو استحقام پاکستان پارٹی کے اندر بھی آپ کو دوسری اور تیسری لوٹ جو آئے گی سیاستانوں کی اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا کہ استحقام پاکستان پارٹی ایک مضبوط ایک مربوط سیاستی جماعت کے طور پر آپ کے سامنے ہوگی اور ہم اپنی پولٹیکل پارٹی کے طور پر الیکشن لڑیں گے جماعت کے طور پر الیکشن لڑیں گے باقی ایک جماعت دوسری جماعت کے ساتھ کہیں لوکل لیول پر کوئی ایجیسمنٹ کرتی ہے کوئی معاملہ کرتی ہے وہ ہر جماعت کرتی ہے وہ تو ہر جماعت کرتی ہے صحیح آپ نے کچھ لوگ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ لوگ تھے تحریک انصاب میں چیئرمین تحریک انصاب کو مروانے والے جنہوں نے ایک نیریٹیو خاص گھڑا اور ان کو قائل کیا اور ان میں سے کچھ لوگ آپ کی پارٹی میں بھی موجود ہیں تو یہ کیسے ایجیسمنٹ ہوگی اگر اس طرح کے خیالات کے نظریات کے لوگ آپ کی پارٹی میں آگئے دیکھیں اگر وہ اس تحقیل پاکستان پارٹی میں آگئے ہیں تو میں انہوں نے ملکم کہوں گا میں انہوں کو دل و جان سے ملکم کہوں گا لیکن یہاں پر معاملات جنرل تھوڑا سی ڈیفرنٹ ہیں یہاں پر سٹائل آپ پرکنگ تھوڑا سی ڈیفرنٹ ہے یہاں پر سوچ اور اپروچ وہ تھوڑا سا مختلف ہے باقی پیار سے کریں گے سبتہ سوگت جو آئے گے اس کو سیجر سے لگائیں گے جن کو موقع پرست کہتے تھے وہ پھر موقع پرست کہتے تھے وہ مجھے شیر یاد آ رہے ہیں یہاں کے بھی وہی کریں گے جوہان صاحب شیر یاد آ رہا ہے آپ کی اور فواد چودری صاحب کی نظر ہے جب آپ دونوں کی میں نے تصویر دیکھی آپ یوں سر پکڑ کے بیٹھے تھے کہ میرے ہمراہ بھی رسوائیاں ہیں ماضی کی تمہارے ساتھ بھی گزری ہوئی راتوں کے سائے ہیں تو آپ دونوں ایک ہی جگہ بیٹھے تھے اور آپ کہتے تھے کہ فواد چودری ہیں جنہوں نے آپ کی سابقہ پارٹی کے چیئرمن کو ورغل آیا اور انہیں میس گائیڈ کرتے رہے تو یہاں کیسے ورکنگ سٹائٹ بدلے گا ان کا تو کٹ 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 کچھ بڑا ہے وہ ایمینے رہے ہیں دیکھو کٹ کٹ کی تو کوئی بات نہیں ہے کٹ کٹ کی اگر آپ بات کرنے تو میں جناب پچھلے چورتالیس سال سے جناب اللہ پاک کے قرم سے سیاسی قرار کن ہوں اور سٹوڈنٹ یونین کا وہ دور ہم نے دیکھا ہوا ہے ایک ایزا سٹوڈنٹ لیڈر پاکستان لیول کا ایک یوتھ لیڈر پاکستان لیول کا اور ان سے پہلے میں نے یہ چیزیں نہیں ہیں سینئر جونئر یہاں کوئی بھی نہیں ہیں اصل چیز یہ ہے کہ اگر انہوں نے جوائنگ کی ہے بہت اچھی بات ہے میں ان کو ویلکم کروا اور مجھے امید ہے کہ وہ پوری جورت کے ساتھ پوری حمد کے ساتھ پورے مرولے کے ساتھ پوری طولائی کے ساتھ اس تحقیقہ میں پاکستان پارٹی کو جناب ڈیفنٹ بھی کریں گے اور باقی میں آپ کہہ رہے نا اگر آپ کسی کے ساتھ مجھے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں نے اس دن جس دن استحقیقہ میں پاکستان پارٹی اناؤنس ہوئی تھی تو میں نے سٹیج پہ بیٹھ کے چالیس کے قریب جناب بین سٹرنگ چینلز کو اور یوٹیوبرز کو میں نے انٹیویو دیا تھے اور ڈنکے کی چوٹ میں دیا تھے اور اس سے پہلے میں کم از کم کو اٹھتیس چالیس میڈیا ٹاکس جناب ٹاک شوز کر چکا تھا بیس دنوں میں اور دو پریس کامسز کر رہا ہوں میں تو فرنٹ فٹ کے اوپر سینہ تان کے جناب اپنی سوچ اور استحقیاب پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے اور جہاں گی ترین صاحب کا جو ایک ہمبل ایک ایٹیچیوٹ اور ان کی ایک مفاہمت کی سیاست سکون کی سیاست عدل تشدد کی جو سیاست ہے میں تو اس کو پورا ڈفرنٹ کر رہا ہوں گیا سہی ہے اچھا یہ فرمائیں کہ اس وقت جو حالات ہیں آپ کی پارٹی وجود میں آگئی آگے بڑھ رہی ہے پھل پھول رہی ہے حالات اب وہ جنرل الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اکتوبر میں جنرل الیکشن ہو رہے ہیں یا کوئی قومی حکومت بننے جا رہی ہے آپ کا تجزیہ کیا ہے معلومات دیکھیں جو تو چیزیں کانون کے مطابقی ہیں وہ تو آپ کے ساتھ رہی ہے کہ گس کے مہینے میں اگر سبلی انہوں نے کوئی پور دی تو کھٹی مہینوں کے اندر اگر نہ ٹوٹی تو دو مہینوں کے اندر الیکشن ہوگا لیکن یہاں پر کچھ کانونی نقاط ہیں جو میں پہلے بھی رکھ چکا ہوں باقی بھی آپ کے تجزیہ نگار جو باخبر ہے وہ رکھتے ہیں کہ ابھی مردم شماری کا ریزرٹ آ رہا ہے آئین کہتا ہے کسٹیوشن آف پاکستان نائٹین سیونٹی تری تیہتر کے آئین کے مطابق جب بھی پاکستان میں مردم شماری کا اوفیشل ریزرٹ اور اوفیشل گرزٹ اناؤنس ہوگا اس کے فوراں بعد ریاست پاکستان پابند ہے کہ وہ قومی اور صوبائی سننی کے حقوں کی ڈیمارکیشن ڈی لیمیٹیشن وہ کرے گی اور اس کے تحت انتخابات کروانے کی پابند ہے ریاست پاکستان یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اب آپ کا ریزرٹ آتا ہے اسپوز دو مہینے بعد تین مہینے بعد پھر اس کے بعد آئین کے مطابق آپ کی ڈی لیمیٹیشنز ہونی پابندی ہے اور ڈی لیمیٹیشن ہونے میں بھی آپ کے تین چار پانچ مہینے لگ سکتے ہیں تو یہ میری ذاتی ایک رائے ہے یہ کوئی میری اپنی افزربیشن ہے کہ اس کنٹیکس کے اندر کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں تو ہو جائیں لیکن اسمبلی آپ کی جناب اگرست کے پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں جا وہ ڈیزال ہو جائے گی نہیں اسمبلی اگر ڈیزال ہو گئی تو پھر تو الیکشن ساٹھ دن میں یا نوے دن میں کرانا ایک آئینی اور قانونی ضرورت ہے پھر اسمبلی کی مدد بڑھائی جائے گی یا قومی حکومت قائم ہوگی میں نے قومی حکومت کا سوال پہلے لیکن میں نے آپ کے سامنے آئین اور قانون کے ایک نقطہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے مردم شماری والا باقی دیکھیں بھی حالات کیا بنتے ہیں صحیح نہیں یہ چوہان صاحب سوال یہ ہے کہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے آئین اور قانون کے مطابق وہ نوے دن سے آگے تو پرولانگ نہیں کر سکتی اگر آپ اسمبلی ایک دن پہلے یا قبل از وقت بھی ڈیزالف کر دیں تو اس پہ کیا اگر اگر کوئی فارمولا سوال سن لے نا آپ چوہان صاحب سوال تو سن لیں گزارش یہ ہے کہ کوئی فارمولا کیا ایسا بن رہا ہے کیا کوئی قانون سازی بھی اس سے پہلے اور ہو سکتی ہے ابھی بھی تو آپ کے سامنے پنجاب کے اندر جانا اسی کے مطابق کی چیزیں جا رہی ہیں اب تو ایک نظیر مل گئی نا اب تو ایک ایگزیمپل سیٹ ہو گئی کے پی کے کی بھی ایگزیمپل سیٹ ہو گئی پنجاب کی بھی ایگزیمپل سیٹ ہو گئی تو یہ جو قانونی نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں مردم شماری کے اس کو فلپل کرنے کے لیے کانون سازی بھی ہو سکتی ہے باقی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اچھا چون صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ ترین صاحب کا اپنا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے جنوبی پنجاب سے بھی کوئی ہیوی ویڈ نہیں آئے دو تین لوگوں کے علاوہ سنٹرل پنجاب سے اور جو نارت پنجاب سے تو لوگ کافی تعداد میں آئے کے پی کے سے کوئی خاص اہم لوگ آپ کے طرف نہیں آئے تو پارٹی اتنی جلدی اناؤنس کرنے کی ضرورت کیا تھی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اسے رابطے ہیں بہت بڑے لوگ آنے والے ہیں تو کیا انظار نہ کر لیا جاتا ہے لوگوں کے آنے کا کیا مجبوری تھی کہ پارٹی اتنی جلدی اناؤنس کر دی گئی اور صرف بظاہر لگتا ہے کہ سنٹرل پنجاب اور کراچی کے لوگ ہی اس میں شامل ہیں نہیں نہیں آپ کی طاقلیز ہے کہ ساؤس میں سے بھی اچھی خاصی صاحبی وزیر صاحبی مشین ایم این ایز ایم پی ایز انہوں نے جائن کیا ہے اور کے پی کے سے بھی اصل میں کے پی کے میں جو میری انفارمیشن ہے کہ پرویس خٹک صاحب اور نکھل کیسر صاحب نے کچھ وقت لیا ہوئے اور وہ پورے کے پی کے کی بزنی قیادت ہے پی ٹی آئی کی کیونکہ ابھی لوگوں کی کوئی غلط فہمی ہے کہ شاید پی ٹی آئی اسی طریقے سے جناب دو ہزار تیرہ اور دو ہزار اٹھارہ کی طرح یہاں پہ الیکشن کنٹیس کرے گی اور پھر وہی لہرے بہرے گی کچھ تھوڑی سی مسکنسپشن ہے تو سوشل میڈیا وہ کچھ رول ایسا پلے کر رہا ہے لوگ پرمکتے ہیں کہ روزانہ آٹھ جناب کیٹرز کے اندر زمانتے ہو رہی ہیں آئی کورٹ سے زمانتے ہو رہی ہیں تو شاید کوئی جناب پرانی پہ بہاریں آئے گی لیکن یہاں پر اس وقت بڑی خاموشی کے ساتھ ملٹری کورٹس میں جو سترہ پر کیسز چلے ہیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ قریباً ڈیڑھ ہفتے کے اندر اندر وہ کام کمپلیٹ ہوگا اور پہلے محلے پہ وہ سارے کے سارے لوگ جس میں پارٹی چیرون بھی شامل ہیں ان کا ملٹری کورٹس کے اندر کیس چلے گا اور ملٹری کورٹس کا کیس یہ نہیں ہوتا کہ ہر پیشی کے اوپر کیمرہ بین بھی پہنچے ہوئے یوٹیوبر بھی پہنچے ہوئے میڈیا کا میرہ بزار لگے گا وہ وہاں پہ نہیں لگے گا پریکٹس جو ہے پیٹی آئی جب چھلو کی تھی پیٹی آئی کی حکومت پر سکرہ بندوں کے اوپر ملٹری کورٹس کی چلے جن میں تین کو سزائے موت بھی ہوئی تھی تو اب وہ سہاری چیزیں جب کلیر ہو جائے گی تو دوسری اور تیسری لوٹ وہ اس میں پیپت پارٹی کے لوگ بھی ہیں ڈون لی کے لوگ بھی ہیں اس تحقیام پاکستان پارٹی اقتدار کے لیے اللہ پاک کے کرم سے ہم نے بنائی ہے حکومت بنانے کے لیے بنائی ہے ہم نے کوئی جناب بیسی فضول کی جناب یہ پریکٹس نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم رہے آپ کے شوکیس میں کیا ہوگا کیا ہوگا آپ عوام کو دیں گے کیا دیکھیں ہائی ہوپس تو پی ٹی آئی نے بہت بلند کی تھی لیکن آپ لوگ جب اس ٹیم کا حصہ سے تو ڈیلیور نہیں کر پائے تو آپ کی شوکیس میں ہوگا کیا عوام کے سامنے رکھیں گے کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے شوکیس سے پہلے ہوگا ہم عدم تشدد کی سیاست کرنے کے نمبر دار ہیں ہم پاکستان کے اندر فساد فلعرض جو نبی پاکستان اللہ علیہ وآلہ ہم نے پاکستان کے اندر اور ہرمونی کا ایک جناب ایٹی چود دینا ہے اس وقت جب پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کے سروائیول وہ ایک ڈاؤ پہ لگا ہوا ہے ایسے موقع پہ ہم نے ہردرمی کی پولٹیکس نہیں کرنی ہم نے فلاں پارٹی کے ساتھ بیٹھنا ہے پاکستان کو ان مسائل سے نکال کے لیے بہت شکریہ افیاز حسن چوہان صاحب ہمارے صاحب موجود تھے